سب سے پہلی احتیاط ہے کہ اس کے حرام آپ کے اندر نہ جائے احتیاط کرنے ہیں روحانی فیض کے لیے کہ یہ گندگی ہمارے اندر نہ آئیں یہ سب سے بڑی رکافت ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں عام طور پر جو لوگ تفریہ کلمہات کہتے ہیں کس نے ایسے بچنے ہیں ناشکری کرنے سے اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے اور یہ شیطان یہ کہتا ہے کہ کسی بھی چھوٹی موڑی باس سے پریشانی دلوا کر وہ اللہ کی نہ شکری کرتے کہ یا اللہ تو صدی اللہ نہیں سنن دا دعا میں نہیں سنن دا یا رسول اللہ تو صدی اللہ فریاد نہیں سنن دے انہیں پھیرے لائے اس طرح کی باتیں تو یہ ایسی بات ہرگز مو سے نکال نہیں نہیں یہی وہ بات نے کروا کے وہ کرم نوازی ختم کر دیتا ہے یہ چند دن کی زندگی ہے اس میں ہر بندے نے بیمار بھی ہونے اونچ نیچ بھی ہوگی رزق میں نقصان بھی ہوگا فائدہ بھی ہوگا چوری چکاری بھی ہو سکتے ہر چیز ہو سکتے عقیدہ اپنی جگہ ہے عقیدہ چیکنگ کے لیے ہوتا ہے کبھی کہ وہ خود ورماتا ہے کہ میں جب چاہتا ہوں کسی کی نپی تلی روزی کر دیتا ہوں بلکہ لیتا ہے کھانے کے بات پھر فراہ کر کے دیکھتا ہوں کھلی روزی دیکھ کے دیکھتا ہوں کہ وہ بندہ تکبر میں تو نہیں آتا شکرانہ دا کرتا ہے میری نعمت کا کبھی روزی چھین لیتا ہے واپس لے لے کبھی نعمتیں زیادہ کر کے دیکھتا ہے کبھی واپس لے کے دیکھتا ہے کہ واقعی بندہ یہ شکر گزار ہیں ہر حالت میں وہ ہمارا مالکن ہے اور یہ ہرگی جیسے نشکری کے لفظ استعمال لکھا ہے نماز اگر رہ جاتی ہے کسی وقت اسے گزار کر کے پڑھ لیں ایک دن کا بخار جس کا عقیدہ سچا ہوتا ہے عقیدہ مضبوط ہو ایک دن کا بخار آ جائے تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایک سال کے تمام گناہوں گلتیوں کو کفارہ ہو جاتا ہے انہیں کہ جیسے آپ زکاة نکال دیں اپنے مال سے صحیح تو یہ سمجھے کہ سارا سال کی زکاة زکاة جو ہے اپنے وجود کی کہیں نہ کہیں سے حرام کھا لیا کہیں نہ کہیں بیرماجی کے ہاتھ کھا لیا کوئی ایسی بات ہو گئی جسم توڑ دیتا ہے پھوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے بندہ کامنے لگ جاتا ہے جو تغلیب ہوتی ہے وہ اس کا پسینہ نکلتا ہے پورے سال کے گناہ گلتیوں کا پفارہ ہے تو پھر ہمارے اس میں بہتری ہوئی